موسیقی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ عاصف علی زرداری کی گزشتہ شب بولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال بیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے جاری رکھنے اور سیاسی قوتوں کو یگ جا کرنے پر اتفاق عید کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے پر بھی غور کیا گیا عوام کے لیے ایک اور پریشانی تھے یار گیس دو سو چھتیس روپے تک مہنگی ہوگی اوگرہ نے گیس کی قلطوں میں سنتالیس فیصد تک اضافے کی سفارش کر دی قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر اضافی ایک سو پچھتر ارب روپے کا بوجھ پڑے گا حکم جولائی سے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا نیازی صاحب کی نائیلی نے معیشت کو ایشیا کی بدترین معیشت بنا دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کی مصمت کر دی کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے کی سفارش کو فوری واپس لیا جائے نالائک اور ناہر ٹولا تجربات کرنے کی بجائے گھر جائے نون لی کے بعد پیپلز پارٹی دے بھی گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو مصمت کر دیا سینٹر شریف رحمان کہتی ہیں حکومت عوام کو احتجاز پر مجبور کر رہی ہے مہنگائی کا رمضان پیکج دے کر کہتے ہیں گھبرانا نہیں حکومت ہوش کے ناخلے کہیں پشتانا ہی نہ بڑ جائے پیٹرول کے بعد سینٹر جی بھی مہنگی سینٹر جی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا لاہور سمیت پنجاب گھر میں سینٹر جی چھراسی روپے نوے پیسے فی کلو ہو گئی سینٹر جی قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان اکراجات کے لیے بہت کرس لیا وہ بھی کم پڑ گیا حکومت نے نئے نوٹ چھاپنے کا بھی ریکارڈ بنا دیا ایک ہفتے میں 198 ارب 35 کرو روپے کے نوٹوں کا اچھرا زیرے گردش نوٹ ملکی تاریخ میں پہلی بار 52 ارب 54 ارب روپے سے بھی تجاہوس کر گئے مسلم لیگ نے واشی بدھاری پر وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع منصوبوں میں تبدیلیاں اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ سابق حکومتوں کے لیے شروع کیے گئے ترکھیاتی منصوبوں کی لاغت میں اربون روپے کا اضافہ ہو گیا 134 ترکھیاتی منصوبوں کی لاغت 945 ارب 22 کروڑ روپے بڑھ گئی صرف نیلم جیلم ہائیڈرو پراجیکٹ میں 389 ارب 6 کروڑ 81 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا کچھی کنال گدادر نیو ایپوٹ اور مگلہ ڈیم توسی سمیں کئی منصوبوں کی لاغت میں بھی خوش ربا اضافہ ہوا افتاری کی دعوت یا اپوزیشن کا سیاسی اجتماع بلاول بھٹو زرداری کا افتار ڈینر مریم نواز سمیت اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو دعوت مریم نواز نے بلاول بھٹو کی اطواہ کو افتار ڈینر کی دعوت قبول کر لی بلاول کا مولانا پرزو رحمان اور اسپندیار ولی سے بھی رابطہ محمود خان اچکزئی افتر منگل اور سراج الحق کو بھی افتار ڈینر میں شرکت کی دعوت کمر زمان کائرہ کے جماع سال بیٹے اسامہ اور دوست حمزہ بٹ کی علمناک موت لالا موسیٰ کی فضاء سوگوار سابق وفاقی وزیر کے گھر تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری اہم ملکی اور حکومتی شخصیات کی نماز جنازہ میں آمد سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات کر لیے گئے اسامہ کمر کی نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی مگوزہ کشمیر میں بھارتی درندگی جاری زیلا پلواما میں بھارتی فوج نے آج پر تین ماسون کشمیریوں کو شہید کر دیا نام نہاک سرچ آپریشن میں گھر کر تلاشی علاقے بھر میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی بہت خیبر وقت انخواہ حکومت اسپتالوں کی اوپی ڈیز نہ کھلوا سکی خیبر وقت انخواہ سے سرکاری اسپتالوں میں چونتھے روز بھی اوپی ڈیز بند مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا پولس کی بھاری نفری بھی اسپتالوں میں تاینات شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی زمانت منسوخی پر نیپ کی اپیل سپریم کورٹ نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کو تیرا جھون کے لیے نوٹس جاری کر دیا عدالت کی شہباز شریف اور فواد حسن فواد کو تیرا جھون کو پیشی کی ہدایت کر دی فلیکشپ ریفنس میں بھی سزا دی جائیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی بریعت کے خلاف نیپ اپیل کی سماعت اکیس مئی کو سماعت کے لیے بکر جسس آمر فاروق اور جسس موسر اکتر قیانی پر مشتمل دو رکنی بنچ اکیس مئی کو سماعت کرے گا ایف آئی اے قابل اخراز اور گستفانہ مواد کی چاند بین کرے اسنا مواد ہائی کورٹ نے گستفانہ مواد کی تشکیر میں ملوث افراد کے خلاف فانی کاروائی کا حکم دے دیا سوشل میڈیا پر گستفانہ قابل اعتراض مواد کی تشکیر کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلے میں عدالت نے پی ٹی اے کو بھی قابل اعتراض مواد ہٹانے کی ہدایت کر دی لاہور کی مقامی عدالت میں گلو کارا میشا شفی کے خلاف تک عزت کے دعوے کی سماعت علی زفر کے گواہوں کے بیان آج بھی ریکارڈ نہ ہو سکے سپریم کورٹ نے گواہوں کے بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی علی زفر کے وکیل کا موقف کیس کی سماعت اکیس ماہ تک ملتوی کراچی میں نشوہ ہلاکت کیس دار السحیت کے بالکان سمید دیگر ملزمان عدالت پیش پولیس نے چلان پیش کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا عدالت نے پتچیس ماہ تک چلان جوا کرانے کی محلت دی چیک باؤنس کیس سابق گورنر سندھ اشرت اللہ بات کے بھائی آمیر اللہ بات کی کراچی سٹی کورٹ نے پیشی جیڈیشل میجسٹریٹ ساؤکھ نے آمیر اللہ بات کو دو دن کے ریمان پر پولیس کے ہواہ تک دیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول پھٹو زرداری پہت چکے ہیں آج نماز جنازہ ہے آپ کو خبر دے پیپلز بات پنجاب کے صدر کمر زمین کارا کا بیٹا افسامہ کمر ٹرافک حادثے میں جا محبت ہو گیا تھا اور آج نماز جنازہ آدھا کی جائے گی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے نماز جنازہ آدھا کر رہے والوں کی بلاول پھٹو زرداری آصف علی زرداری یہاں پر پہنچے ہیں ایک بڑی تعداد یہاں پر تارسامہ کمر اور ان کے دوست حمزہ کی نماز جنازہ کی تیاریاں جو ہے وہ کر لے گئی ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری یہاں پر موجود ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری یہاں پر موجود ہیں شیخ رشید یہاں پر موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ آدھا کی جائے گی اب سے کچھ دیر میں نماز جنازہ آدھا کر دی جائے گی اس وقت آپ براہ راست مناظر ٹویڈی پور نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نماز جنازہ میں خصوصی شرکت کے لیے لالا موسیٰ پہنچے ہیں لالا موسیٰ کے یہ مناظر ہیں اب سے کچھ دیر میں نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی گزشتہ روز یہ علمناک حادثہ لالا موسیٰ میں پیش آیا تھا کمرزمان کائرہ کے بیٹھے اور ان کے بیٹھے کا دوست کار حادثے میں اجرابہ کھو گئے تھے تیز رفتاری کے باعث سے حادثہ پیش آیا تھا اور اس وقت براہ راست مناظر لالا موسیٰ کے ہیں اب سے کچھ دیر میں نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی ہران اشتبار ہیں اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سربراہان بھی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد یہاں پر پہنچے ہیں پیپلز پارٹی کے قائدین مرکزی قیاطت اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بھی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لالا موسیٰ پہنچی ہے کمر زمان کائرہ کے بیٹے اسامہ کمر کی نماز جنازہ پہنچ چکے ہیں شیخ رشید احمد گورنر پنجاب چودری محمد سرور بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس وقت یہاں پر موجود ہیں کچھ دیر میں نماز جنازہ ادا کرتی جائے گی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسامہ کمر کی میت جنازگاں میں لائی جا رہی ہے اور آصیف علی زلداری اور گلاوالکھٹو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ شیخ رشید اور گورنر پنجاب چودری سرور بھی جنازگاں پہ موجود ہیں اور کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی میت لے آئی گئی ہے اور جنازگاں میں آپ کو بتائیں کہ اسامہ کمر اور اس کے دوست حمزہ بٹ دونوں کی ہی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اب سے کچھ دیر بعد مناظرہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں کل یہ علمنات واقعہ سوچنات واقعہ بیش آیا کمرز راوان کائرہ کے بیٹے اسامہ کمر اور ان کے دوست حمزہ بٹ ایکسیڈنٹ ہوا کار حاکتے میں دونوں کی موت باقعہ ہوئی اور یہ مناظر ہیں جنازگاہ کے اور بڑی تعداد میں کارکنان اور سیاسے اور حکومتی نمائندگان وہاں پہ موجود ہیں جن میں شیخ رشید چوہدری پر سرور اور آسکالی کرداری اور بلاول بھٹو ضرداری یہ موجود ہیں میتیں یہاں پہ پہنچ چکی ہیں اور کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی جو بلکل آپ کو بتاتے سنے کہ اپنے کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی